اللہ الرحمن الرحیم گئیز امید کرتا ہوں آپ سے اللہ خیر و حافظ کے ساتھ ہوں گے کچھ بات چھوں گے اور اپنی لائے میں بہت اچھا کر رہے ہوں گے گئی ریسنٹی پاکستان نیوی میں بہت ہی زبردہ جوپس کے انواز میں ہو رہی ہے جن میں سے ایک جوپ کا نام ہے لیبارٹری اٹینڈڈ کی جوپس انہی جوپس ریلیٹیڈ ایک بھائی نے سپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی ہمیں ان جوپس ریلیٹیڈ کمپلیٹ کا آئی لینز پروائیڈ کر دو مین کے کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے سیلری کتنی ہوتی ہے کیا کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی جتنے آپ لوگ کے کوئیسن ہیں جوپس ریلیٹیڈ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انہی جوپس ریلیٹیڈ کوئیسن کے جواب شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو میں مزید آگے جانے پہلے ہمیشہ ہی طرح اگر آپ نے چینل بننے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسی ہی جوپس اور یینٹیڈ ویڈیو ڈیلی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سوائیس ویڈاوٹ انی فردر لے لیٹس ویگن پہلے بات کرتے ہیں کہ جوپس مین بیسک پیس سکیل کیا رکھا گیا ہے لیبارٹری اٹینڈنٹ کا تو گئیس اس کا جو بی پیس ہے وہ ہے فائیو دہن بات کرتے ہیں کہ کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ان جوپس کے لئے مین کے ایجوکشن کرائیٹریا کیا رکھا گیا ہے لیٹس اگر آپ نے میٹرک سائنس میں کیا ہوا ہے آپ کے میٹرک کمپیٹ ہے اور سائنس میں چاہے آپ نے بائیو میں چاہے کمپیٹر میں اگر آپ کا کمپیٹ ہے تو آپ اس پوز پر اپلائی کر سکتے ہیں دہن ایج کرائیٹریا کے بات کرتے ہیں مین کے عمر کی حد کتنی رکھی گئی ہے اگر آپ کی عمر اٹھارہ سے لے کر بائیس سال تک کے راؤنڈ باؤٹ ہے تو آپ اس پوسٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں سوال پیدا ہوتا کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے پاکستان نیوی کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جائیں وہاں جا کر لبارٹری اٹینڈنڈ کی پوسٹ کو سیلیکٹ کریں اور بیسیک اور اپنی اکڈیمک انفرمیشن کو فل اپ کریں اور سمبر پر کلک کر دیں تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا تو ویڈن سیونٹی ٹو آورز کے اندر آپ کی رون نمبر سلپ جنریٹ ہو جائے گی اس پہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا فلان ریٹ کو فلان سینٹر میں ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے تو گائیس ایک چیز نوٹ کر لیں اس میں آپ کا کوئی بھی جو ریٹرن ٹیسٹ جو تحریری امتحان ہے وہ نہیں کنڈکٹ کیا جائے اگر جسٹ آپ لوگوں کا انٹریوی ہوگا گائیس بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایزا لیبارٹری اٹنڈنٹ کیا کام کرنا ہوتا اگر آپ بڑھتی ہو جاتے ہیں تو گائیس آپ نے اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں گائیڈ کرسکوں جس طرح سے جو پاکستان نوی میں لیبارٹریز بنی ہوئی ہیں تو آپ نے لیبارٹریز کے اندر جتنی بھی انیونٹریز بغیرہ جو سمان بغیرہ پڑھا ہوا ان کی آپ نے لک آفٹر ان کی دیکھ بال کرنی ہوتی ہے ان کی مینٹیننس آپ نے کرنی ہوتی ہے کوئی بھی چیز اگر خراب ہے تو اس کو آپ نے ریپیئر کروا کر رکھنا ہے کوئی بھی کیمیکلز بغیرہ اگر کوئی ختم ہوا ہے تو اس کو آپ نے یعنی کہ رکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی لیبارٹریز چیز باہر سے اندر اندر سے باہر کوئی پہنچانی ہے تو وہ بھی آپ نے ہی مین کے لیبارٹری اٹنڈنٹ آپ نے ہی کام کرنا ہوتا ہے تو جو بھی لیبارٹری کے اندر معاملہ آتا ہے ہر طرح کی دیکھ پال وہ ایک لیبارٹری اٹینڈنٹ کرتا ہے سیلری کی بات کر لیتے ہیں سیلری آپ لوگوں کی جو بیسک سیلری ہے وہ سیونٹین تھاؤزن مین کے ستارہ ہزار آپ کی بیسک سیلری ہے اور اس میں الانسز کو ایڈ کر کے آپ کی جو سٹارٹنگ سیلری آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے وہ ٹونٹی سے ٹونٹی ٹو تھاؤزن کے آپ کو سٹارٹنگ سیلری پروائیڈ کی جاتی ہے اس دیوٹی کی بات کر لیتے ہیں آپ کی کتنی آپ نے کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کی جو ٹائمیگ ہے وہ ایٹ آورز ہوگی جو جو کینڈیڈیٹس بھی ان پوسٹوں کے لیے لیجیبل ہیں تو وہ لازمی اس سپرچنوٹی کو اویل کریں میں پرسنی طور پر آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ آپ اس اپرچنوٹی کو لازمی اویل کریں کیونکہ اس میں آپ لوگ کا جسٹ انٹریوی ہوگا کوئی بھی تحریری امتحان نہیں ہوگا جسٹ آپ لوگ کا انٹریوی ہوگا اور آپ سیلیکٹ ہو جائیں گے جن کے پاس تھوڑا سا ایکسپیئنس ہوگا اپنی فیلڈ سے ریلیٹی انہی کو پریفرنس دی جائے گی اور کلیر ایڈورٹائز بھی منشل بھی ہے کہ جو ایکسپیئنس زیادہ افراد ہوں گے ان کو ہی ترجیح دی جائے گی تو جو بھی ان پوسٹوں کے لیے لیجیبل ہیں جو جو کینڈیڈیٹس تھے وہ لازمی اس صحیح اپرجنورٹی کو اویل کریں اور پاکستان نیوی کو ایزا لبارٹری اٹنڈنٹ کے طور پر آپ جوائن کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کے اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوئیسن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بھئی اکبال حضوری میں جواب دے گا تینکیو فور واشنگ ٹیکر اللہ حافظ